امراض جلد کے ماہرین کا ماننا ہے کہ خوشک جلد کے مقابلے میں چکنی جلد کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں اور اگر کوئی ناسمجھی میں چکنائی سے چھڑکارا پانے کے لیے اس پر بادام یا کھوپرے کا تیل، دودھ کی والائی، پیٹرولیم جیلی اور بیسن وغیرہ استعمال کرتا رہے تو جلد مزید خراب ہو جاتی ہے ماہرین جلدی امراض کے مطابق چکنی جلد پر دانیں، ایکنی اور کیل محاسوں کا ہونا عام سی بات ہے اور ان کے سبب چہرے پر پڑھنے والے داگ دھبے بے حد بددما لگتے ہیں ہر فرد ان کیل محاسوں اور داگ دھبوں سے جان چھڑا کر صحت مند اور صاف شفاف جلد پانے کا خواہش مند نظر آتا ہے جلدی امراض سے دوچار افراد ان مسائل سے جان چھڑانے کے لیے ڈاکٹرز کے پاس چکر کارتے نظر آتے ہیں اور کبھی گھر میں ہی ان کا حل تلاش کرتے ہیں اگر آپ اپنے چہرے پر ایکنی اور کیل محاسوں سے تنگ ہیں اور اس کا علاج گھر میں ہی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی جلد کی قسم سے متعلق جانیں چکنی جلد پر ہر چیز کا استعمال مفید ثابت نہیں ہوتا اس لئے گھر میں جلدی امراض کا علاج کرتے ہوئے چند باتیں اپنے ذہن میں ضرور رکھیں سبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جلدی مرض کی علاج کے داران اپنی غزہ پر بھی خاص نظر رکھیں اگر آپ کی جلد چکنی ہے اور کیل محاسوں کی بھی شکایت ہے تو مرغن، مسالے والی، تلی ہوئی، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی مسنوعات، میٹھے مشروبات اور پروسس فوڈ کا استعمال ترک کر دیں اس کے علاوہ آپ اپنے چہرے پر کس ماس کا استعمال نہیں کر سکتے یہ بھی ضرور پتا چلائیں عام طور پر تیل سے چہرے کی جلد کا مساج تجویز کیا جاتا ہے چہرے پر تیل سے مساج کرنے کے بے حد فوائد ہے اگر آپ کی جلد چکنی ہے اور آپ کو ایکنی کی شکایت بھی ہے تو چہرے پر تیل کا استعمال ہرگز نہ کریں تیل سے مساج کے نتیجے میں جلد کے مسام بند ہو سکتے ہیں اور ایکنی کی شکایت بھی بڑھ سکتی ہے بلا شبہ ملائی یعنی دودھ کی بالائی کے استعمال سے جلد چمکدار اور نرمو ملائم ہوتی ہے مگر یہ آئلی سکین والوں کے لیے مفید نہیں چہرے پر دودھ اور اسے بنی مسنوعات کا استعمال ترک کر دیں اور اسے چہرے پر بھی براہ راست لگانے سے گریز کریں دودھ اور اس کی بالائی میں چکنہ ہٹ کے سبب چکنی جلد کے لیے مزید مسائل پیدا کر دے گی بیسن صاف شفاف جلد کے لیے تجویز کیا جاتا ہے اور اس کا استعمال تقریبا ہر ماسک میں ہوتا ہے مگر آئلی سکین والے افراد بیسن کا استعمال نہ کریں تو بہتر ہے بیسن کسی بھی طرح استعمال کے نتیجے میں آپ کی سکین پر انفیکشن یہ رییکشن کر سکتا ہے موس میں گرمہ ہویا سرما آئلی سکین والے افراد پیٹرولیم جیلی کا استعمال کرنے سے پہلے کئی بار سوچ لیں کیونکہ اس کے استعمال کے نتیجے میں بھی آپ کی جلد پر ایکنی بڑھ سکتی ہے بادام کا تیل خوشک اور چکنی جلد دونوں کے لیے بہترین موسچرائزر تصور کیا جاتا ہے مگر اس کے استعمال سے پہلے اس کا اپنی جلد پر ٹیسٹ لازمی کریں کہ آیا یہ آپ کی سکین پر مفید ثابت ہوتا ہے یا نہیں اگر آپ کی سکین آئلی ہے اور بادام کے تیل سے کوئی ریاکشن نہیں ہو رہا تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے دوسری صورت میں نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا